اسلام علیکم آدھ آپ دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا دوست جمشید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آویری بجنور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کے برس بھی اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا تعلق اور ویڈیو کا ٹاپک میں لے کر آیا ہوں وہ ہمارے لاؤ برس کی پیرنگ پر ہے کہ کبھی کبھی اکثر ہم یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں جلد بازی میں کہ پیر ہمارا بانڈنگ نہیں ہو پاتا بانڈ نہیں ہو پاتا اور ہم باکس لگا دیتے ہیں اور باکس لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پیر ہمارا بنا رہے ہیں اور میل فی میل آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں یا فی میل میل کو مارنے لگتی ہیں تو جب بھی ہم ایک نئی پیرنگ کریں تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے ہم میل کو وہاں پر چھوڑ دیں اور میل ہمارا عمر میں بڑا بھی اور میل کو ہم چھوڑیں کیج کے اندر دس سے پندرہ دن اس کے بعد دس سے پندرہ دن جب ہم میل کو اس کے بعد ہمیں چھوڑ لی ہیں فی میل جب ہم فی میل چھوڑیں گے تو وہ پیر ہمارا ایک دم انشاءاللہ باؤنڈ ہو جائے گا اگر ہم ایسا نہیں کرتے دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے باکس لگا دیا جلد بازی میں بریڈ لینے کے چکر میں اب پیر بانڈ ہوا نہیں اب یہ دونوں آپس میں فائٹ کرتے ہیں اب ہم نے ان کو چھوڑ لکھا ایک ہی جگہ پڑے رہنے دیتے ہیں کہ خود پیر بن جائے گا خود پیر بن جائے گی لیکن دوستو ایسا ہوتا نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی میٹنگ یا صحیح نہیں ہوتی اب میٹنگ ہو گئی میٹنگ ہو گئی ایکس بھی آگئے چک بھی آگئے تو اب فیمیل اکیلی کہاں سے چک پالے گی وہ میل کو اندر آنے نہیں دیتی آپس میں فائٹ رہتی ہے ایک سنگل وہ فیمیل چک پالتی ہے دوستو دوستو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ فیمیل بچوں کو اکیلہ نہیں پال پاتی اور چک جو ہے وہ مر جاتے ہیں یہ میں نے اپنے اوپر بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی ایسا کیا تھا دوستو تو چار چک سائے اپلائن کے اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ ایک سپائر ہو گئے دوستو آپ کو کبھی ایسی گلتی نہیں کرنی ہے ہمیشہ یاد رکھنا پیرنگ بنانے کے لیے آپ کو پہلے میل کو چھوڑ دے باکس میں اس کے بعد فیمیل کو دس سے پندرہ دن کے بعد اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ظہور انشاءاللہ آپ کی پیرنگ اچھی ہو جائے گی اور دوستو اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں جب تک ہمارا پیر بانڈ نہ ہو جائے تب تک ہم کو اس کے اندر باکس نہیں دینا ہے جب پیر بانڈنگ ہو جائے اس کے بعد ہم باکس دیں انہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو چھوڑی اچھائیں گے ہیلٹی بھی ہوں گے سب ٹھیک ٹھاگ ہو کر ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میں نے ویڈیو اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر بنائی جائے